میں فاطمہ فاروق ہوں قبول اسلام سے قبل میں جینزا مولنجنر تھی نائجیرین نزاد امریکی تھی اور چونکہ ازاد معاشر میں پلی بڑی تھی لہٰذا فہاشی کی لکھ لگی ہوئی تھی این جوانی میں میرے چار چار بوائی فرنڈز تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا عمل غلازت کی وجہ سے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں چوبیس سال کی ہوئی تو میرا مرض ناقابل علاج ہو گیا یہاں تک کہ میری فیملی نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرت کر دیا جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون آور انجیکشن دے دیا جاتا باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی مگر جب سب کو یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں بس موت کی آمد کا انتظار ہے چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دل جوئی کرنے کی خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے موت سے زیادہ تکلیف دیلمہ وہ تھا جب میرے حسن کی داد دینے والے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے مجھے چوڑ گئے تھے خیر میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکے کو دیکھنے میں گزار دیتی انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر صفائی کرنے والے ملازم رکھ لیا پورے عملے بلکہ ادارے میں واحد مسلمان تھی چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا تکلیف میں کرانے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفکانہ رویہ تھا لہٰذا ادارے کے بازی اور انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویہ کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے اور پھر اس نے مرسے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز اور وزیٹرز اور انجیوز کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم بد جاؤگی اور یقین کریں اس کے الفاظ میری لیے سہرہ میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برساز شروع ہو جائے یا تک کہ وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی اور جی سکتی ہوں مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسے باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کے بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے مگر دوسری طرف جب میں ڈاکٹرز کے ریپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق سنانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو گلے کی تکلیف جاتی رہے گی اور ساتھ ہی مجھے نصیت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لئے شفا ہے تم پڑھ کر دیکھ لو اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک ورنہ تم موت کی منتظر بن کر بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ نہیں آ جاتی مجھے پہلے پہل اس پاکستانی خاتون کی بات مزاک لگی کہ جہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس نکام ہو چکی ہے وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کی بات مان لی اس نے مجھے ادارے کی انتظامیاں سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا وہ گھر سے قرآن پاک لے کر آتی جب تک وہاں رہتی وقف اقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی جب میں نے قرآن کریم شروع کیا چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوتی خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی میں بالکل نارمل رہتی اب میں نے کچھ آیت کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر مجودگی میں بھی میری تکلیف کی شدد میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیت کا ورد شروع کر دیتی تقریباً ایک سال وہ خاتون وہاں رہی ایک سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لی ڈاکٹرز کی طرف سے تیہ کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے اب کی بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا میرے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل ملکا شروع کر دی میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ موڈزا کیسے ہو سکتا ہے ہماری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا میرا دل حقیقت سے واقف تھا جب میں مکمل سیتیاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا اسی ادارے سے اس کا ایڈرس لیا مگر وہ کسی دوسری سٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی لہٰذا میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی میں نے قطر کے ایک اسلامی سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا وہیں میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں میں نے ایک ایرانی نزاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے میں اور میرا شہر سعودی عرم منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کیلئے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میرا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں